ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نیو ویڈیو تو دوستو آپ سبی کے لیے ایک اور گورنمنٹ جو بھی ماتشہ پردیش میں آؤٹ آوی فیلحال کی گئی ہے تو کلی ہی رات کو اس کی نوٹفیکیشن آ چکی تیسو چاپ سبی کو کل اس کی نوٹفیکیشن بتا دیتے ہیں تو جیسے کہ ہائی کورٹ آف ہی ماتشہ پردیش میں پہلے بھی بیکینسز آؤٹ کی گئی تھی تو اب ایک اور کیٹیگری کی بیکینسز آؤٹ کی گئی ہے کون لوگ اپلائی کر سہتے ہیں بیسک ٹیرمنٹ کنڈیشنز کیا رکھی گئی ہیں اس پوسٹ کے لیے وہ پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو دی جائے گی تو دھیان سے جو بھی اس پوسٹ کو بھرنا چاہتے ہیں وہ سبی لوگ دھیان سے سنیں گے جس سے ریجیکشن کا جو ڈر ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے مند سے پوری طرح سے ختم ہو جائے گا کیونکہ ہم ڈیٹیل ہی آپ کو اس طرح بتائیں گے جس سے ریجیکشن کا کوئی بھی ڈر آپ لوگوں کے مند میں نہیں رہے گا تو چلیے پھر بینہ برزائے کیے ہوئے جو نوٹیفکیشن آؤٹ کی گئی ہے آپ کو گورنمنٹ نوکری کے لیے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے سہتے ہو نوٹیفکیشن آپ سبی لوگوں کی موائل سکرین پر اس ٹیم دکھ رہی ہوگی تو ہائی کورٹ آف ہی ماتشہ پردیش کے لیے جہاں ایڈورٹائزمنٹ نوٹیس جاری کیا گیا ہے آپ سبی لوگوں کے لیے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے اپننگ ڈیٹ اور کلوزنگ ڈیٹ بتائیں گے کہ کب تک آپ فورم اپلائی کر سکتے ہیں اور کب تک آپ فورم اپلائی کرنا سے سٹارٹ کرو گے تو آپ کے فورم جو اونلائن ہوگی وہ 20 اکتوبر 2013 سے لنک اوپن ہو جائیں گے آپ کے ایچ پی ہائی کورٹ ریکرویٹمنٹ والے سیکشن پر اور آپ 18 نوامبر 2013 رات کے بارہ بجے سے پہلے پہلے کبھی بھی فورم اپلائی کر سکتے ہو آپ کے جو ریکرویٹمنٹ پورٹل ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے www.hp recruitment والا اور ایچ پی ہائی کورٹ کے اسی سے بھی آپ اپلائی کر کے اس پوشٹ کو فل اپ کر سکتے ہو تو اب آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر کی کس لیول کی پوشٹ ہے تو سٹینو گرافر گریڈ 3 کی بکینسز یو ہے وہ آپ کی فل اپ ہو رہی ہیں ہائی کورٹ کے اندر تو سٹینو گرافر گریڈ 3 کی بکینسز ہوں گی اس کے اندر ٹوٹل نمبر اوپ پوشٹ کی بات کریں تو 78 بکینسز ٹھیک ہے 78 بکینسز ہوں گی اس کے اندر ریگولر یو پوشٹ فل اپ کی جائیں گے وہ 27 ہوں گی اور کونٹرائٹ ویسز کے اوپر 51 پوشٹ فل اپ کی جائیں گی تو یہاں پر آن ریزاروٹ کی کلیر کٹ یو پانچ بکینسز انٹیسپیٹڈ کی شئے اور ٹوٹل ملا کر 11 بکینسز تو کل ملا کر 27 پوشٹ آپ کی ریگولر فل اپ کی جا رہی ہیں جو ریگولر والے ہوں گے ان کے لیے کیا سیلری یہاں پر ہوگی تو سیلری ہوگی لیول 6 کی یعنی ساڑھے پچیس ہزار روپے سے لے کر 81 ہزار تک آپ کی سیلری یوہب ہوگی اور ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتا جاتے ہیں کہ اس کی کوالیفیکیشنز بھی کیا رہنے والی ہیں تو سب سے پہلے تو گریجویشن ڈگری ہونے چاہیے چاہے وہ بی اے میں ہو بی اے سی میں ہو چاہے بی کوم میں ہو اب آپ کی اسٹینو گرافر ہے تو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جو ہو کافی اچھی ہونے چاہیے 80 ورڈز پر منٹ آپ کی انگلیش میں ہونے چاہیے تو اسی کے ساتھ 60 ورڈز پر منٹ آپ کی دوسری طرف ہندی میں بھی ٹائپنگ کی سپیڈ ہونے چاہیے تو میں نے اس میں یہی ہوتا تاکہ جو اسٹینو گرافر کے لئے اپلائی کرتا ہے وہ کمپیوٹر کی سکیل جو ہوتی ہے ٹائپنگ والی وہ ہی ٹھیک ہونے چاہیے اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیں تو ٹائپنگ ٹیسٹ انگلیش بھی سپیڈ 40 ورڈز پر منٹ ان کمپیوٹر جو اب اپلائی کریں گے کونٹرائٹ ویسز کے لئے یہ ان کے لئے پوری انفرمیشن ہوگی یہاں پر آپ دیس ہوتے ہو انگلیش میں 40 ورڈز پر منٹ اور اسی کے ساتھ ہنڈی میں 30 ورڈز پر منٹ اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیں اور کوئی بھی مستیک ہوئی provided that only 10% of the mistakes in transcribing the dedicated matter and typed matter in type shall be allowed صرف 10% ہی mistakes یہاں پر آپ کی وہ لیں گے باقی 10% سے زیادہ mistake آپ کی نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو وہاں پر reject کر دیا جائے گے جب آپ کا skill test لیا جائے گا تو contract basis کے لیے جیسے کی حماجہ پتیش گورنمنٹ کا جو بھی wages remuneration ہوتا ہے contract basis کے لیے اسی حساب سے آپ کو جہاں پر salary دی جائے گی اب میں بتاتا ہوں کہ کس کس ڈسٹی کے لیے یہ post ہے تو ہمارے بلاسپور چمبہ ہمیرپور کانگڑا کنور کلو منڈی شیملا سرمور انہ مطلب ہر پورے ڈسٹی کے لیے سب ہی ڈسٹی کے لیے vacances بھی لپ ہو رہی ہیں تو جہاں پر آپ دی ساتے ہو اپنے ڈسٹی کے حساب سے خود vacances denote کر لینا آپ سب ہی کے سامنے سکرین شوٹ بغیرہ لینا چاہتے تو رہی ساتے ہو آپ سب ہی کے سامنے اس ٹیم ہی information ہم نے رکھی ہوئی ہے تو جہاں سے آپ کے چار سے پانچ ڈسٹی کور ہوتے ہیں اور یہاں پر نیچ چاہتے تو جہاں سے بھی آپ کے چار پانچ ڈسٹی جو ہیں وہ بھی کور جہاں پر آپ کے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ چاہے تو یہاں پر آپ دسٹی کا سکرین شوٹ لے سہتے ہو کیونکہ آپ کو پروائیڈڈ نہیں کروائی چاہی آپ کو لوگوں کو پتا ہے کیسے کرنی ہے تو آپ کر سہتے پر جا کر باقی اگر بات کریں تو یہ پوسٹ جو آ آپ کلاس 3 کی پوسٹ ہے اور اس کے لئے جو اپلائی کر سہتے باقی کوشف پہنگ سے یہاں پر فیسکر ہنڈی کی لئے رکھی جاتی ہیں تو کوئی زیادہ بات نہیں ہے ایک اگزیمنیشن فیس آپ کو بدا جو لوگ جنرل وغیرہ کٹیگری سے 347 روپے ان کی یو آن لائن فیس ہوگی اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیں تو جی ایس ٹی بغیرہ بھی ہوں گے فار جنرل کٹیگری این روپیز 157 روپے باقی یو بھی کٹیگریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے OBC بھی ہو گئی آپ کی SC س ٹی یہ کٹیگریز ہوتی ان کے لئے 157 روپے یو آپ ان کو دینے ہوں گے باقی سبھی کو بتایا کہ اس طرح کی سرکار نوکرین کے لئے پراہ دھان جہی بنایا گیا کہ 18 سے 35 ورش کے یو بھی یو وہ اپلائی کر سکیں گے اس پوسٹ کے لئے تو باقی رکھا گیا ہے ٹوٹ نوبر پوسٹ بتا دی کہ ریگولر کتنی بھری جا رہی ہوں کتنی بیسیز پر کتنی ہوں گی اور ریگولر کے لئے سیلری کتنی رہنے والی ہے باقی بریک پوسٹ آپ 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 کے ڈسٹی کے لئے آپ نے بتا دی تو اس طرح کی ویقینس بتا دی باقی یہ بتا دیا کہ کب تک آپ لائک کر سکتے کتنی فیس رہنے والی ہے مطلب ایک ایڈ